دینی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ ایک ہے اللہ کے حقوق اور نمبر دو بندوں کے حقوق اس لئے میں اس بات کو آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اس بات کو ضرور گوھر فکر سے سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو غلط باتیں ہیں وہ عوام سے دور ہو جائیں یہ جو بتایا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ حج کر لیں گے تو آپ کے سارے گناہ ماف ہو گئے اگر آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو ماف کر دے گا اور اگر آپ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ کے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے یہ سارے گناہ سے کیا مراد ہے تو اسی لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ہے حقوق اللہ اللہ کے حقوق آپ نماز چھوڑ دیئے تھے نماز نہیں پڑ پائے تھے تو اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں حج کر دیتے ہیں یا پھر جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے جو نماز چھوڑنے کا جو گناہ تھا وہ گناہ آپ کا ماف ہو گیا نماز تو پڑنا ہے آپ نماز پڑنا پڑے گا لیکن نماز چھوڑنے کا جو گناہ مل رہا تھا آپ کو وہ گناہ آپ کا ماف ہو جائے گا اس کا جو ہے سوال نہیں ہوگا قیامت کی دن تو بہرحال لیکن جو حقوق العباد ہیں حقوق العباد حقوق العباد بندوں کے حقوق مثال کے طور پر کسی کی زمین آپ ہڑپ کر رکھ لیے تھے کسی کی زمین تھوڑی سی بھی زمین آپ اس کے علم کے بغیر آپ اسے زبردستی کر کے یا کسی اور کی زمین آپ اپنی زمین میں شامل کر لیے ہیں کسی کی زمین کو رکھ لینا یا پھر کسی کا پیسہ رکھ لیے ہیں آپ اگر آپ کسی کا پیسہ زبردستی کر کے اس پر ظلم کر کے پیسہ لے لیتے ہیں اس کا یہ اس کا حق تھا اسی طرح میرانس لے لیجئے میرانس میں بیٹیوں کا حق ہوتا ہے اگر آپ بیٹیوں کو حق نہیں دیتے ہیں بیٹی چاہتے ہیں کہ مجھے حق مل جائے اس کے باوجود آپ اپنی بہن کو حق نہیں دیتے ہیں یعنی میت کی بیٹی کو حق نہیں دیتے ہیں اس کے حق کو چھین لیتے ہیں تو یہ اس کا حق تھا تو اب جب آپ توبہ کر لیں گے یا پھر آپ سہید ہو جائیں گے یا پھر آپ حج کر لیں گے تو ایسی صورت میں آپ کا جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو ماف ہو جائیں گے لیکن مندوں کے جو حقوق وہ ماف نہیں ہوں گے حدیث میں بتا دیتا ہوں آپ کو ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القتل فی سبیل اللہ یکفر خطیہ فقال جبرئیل اللہ الدین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الدین مسلم صریف میں حدیث نمبر 1640 پر موجود ہے جس کا خلاصہ اور مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی کرز آپ کسی کے کرز لیے ہیں کسی کا کرز لیے ہیں اور کرز ادا نہیں کرتے ہیں تو کرز کس کا لیے ہیں کسی انسان کا کسی بندے کا تو آپ جب تک اس کا کرز ادا نہیں کریں گے آپ کو کرز ادا نہیں ہوگا آپ معافی مانگ لیں یعنی توبہ کر لیں اللہ سے حج کر لیں شہید ہو جائیں پھر بھی اس کا کرز معاف نہیں ہونے والا جب تک وہ معاف نہیں کرتے اسی لیے میں تمام حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے وہ کام مت کریں جو حقوق العباد کو آپ پر ذمہ داری ٹھہرا دیا جائے آپ ایسا کام مت کریں کسی کی زمین زبردستی نہ رکھیں کسی کا پیسہ زبردستی نہ رکھیں اگر کسی سے کرز لیے ہیں تو ادا کر دیں تاکہ اگر آپ حج بھی کر لیتے ہیں تو وہ معاف نہیں ہو سکتا معاف ہوگا کب جب وہ صاحب مال وہ زمین والا وہ پیسے والا جب آپ کو معاف کر دے گا تو بہرحال یاد رکھیں اس کا بالکل خیال رکھیں کہ حقوق اللہ الگ ہے حقوق العباد الگ ہے دونوں میں الگ الگ چیزیں ہیں گوھر سے سنیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لیے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں